اللہ الرحمن الرحیم آج میں جناب سپرہ کی شدوت کے حاضر ہوا تھا ایلیشن سیشن جد صاحب کے پاس میری پیشی تھی نو مئی کے کیس کے سلسلے میں میرے وکیل جناب حریب خاری صاحب آرگومنٹس کے لیے تیار تھے انویسٹیگیرنگ آفیسر جو ہے وہ مجھے تھوڑے سے کنفیوز دکھائی دیئے بہرحال کل کی تاریخ پڑ گئی ہے اور کل انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا جنیشن کامپلیکس میں اور میرے وکیل جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کر دیں گے انشاءاللہ بڑا واضحہ کیس ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آج میں کر دیں گے آج میں دو موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو افسوسناک سانیہ پشتی دوبنے کا ہوا اس پر تقریباً تین سو پاکستانیوں کی ہلاکت کی تاہ تو آ چکی ہے ہو سکتا ہے کہ نمبر پر بڑھ جائے اللہ نہ کہہے کہ ہو سکتا ہے نمبر پڑھ جائے وزیراعظم نے آج پورے ملک میں سوک کا اعلان کیا درست کیا انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جنہوں نے ایجنس نے یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی مناسب ہے ہونی چاہیے لیکن یہ لانگ ٹر میجرز ہیں انیجرٹ جو کنسرن ہے وہ تین سو گھرانوں کی وہ ہے کہ وہ لاعلم ہیں انہیں معلوم نہیں قیفیت حالات سے بے خبر ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر میں صرف معتم ہو بیوی بچوں کو معلوم ہی نہ ہو اطلاح ہی نہ مل سکے کہ آپ کا جو عزیز ہے آپ کا جو چاہنے والا ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں وہ کس حالت پہ ہے خوش افسور سے کہنا پڑھتا ہے کہ جو ہمارے مشن ہیں پورڈ آفی ترجمان نے بات کی ہے کافی ہے میں مطمئن نہیں ہوں مجھے یاد ہے کہ اس فورن مینسٹر میں نے فورن آفیس میں ایک کرائیسس منیجمنٹ سل بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے واقعات سے 24x7 آپ معاملات پر نظر رکھیں آپ اپنے مشن سے رابطے میں رہیں اور آپ لواحقین کو متاثرین کو باخبر رکھیں آج تین دن ہو گئے تڑپ رہے ہیں لوگ فورن آفیس کی خاموشی ہے نہیں بتا سکتے فیکس کیا ہیں یہ ایک بہت تربناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کرایسس منیجمنٹ سنٹر ہم نے بنایا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں فورن آفیس میں وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میں میڈیا سے کہتا ہوں آپ جا کے وزک کیجئے آپ جا کے دیکھئے جو میں نے بنایا تھا وہ آج چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اگر چل رہا ہے تو اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ نہیں کی اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی اگر نہیں چل رہا بند ہو گیا تو کیوں بند کیا گیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سٹینڈڈ پاکستانیز کو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے ایویکوئیٹ کیا تھا اس کرایسس منیجمنٹ سنٹر نے بہت امدہ کارکردی کی کا مظاہرہ کیا تھا آج ہموشی تاری ہے سکتہ تاری ہے اور لوگ بے خبر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفیس کو فورن اس پر قوم کو مطلع کرنا چاہیے بیسیت ایک پاکستانی کے بیسیت ایک پارلیمنٹیرین کے میں نے یہ مطالبہ ہے it is my right to know کہ کیا ہو رہا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا تو ایک بات تو یہ ہے ان کی جو لباہ حقین ہیں ان سے میں ادھار حمزدی بھی کرنا چاہوں گا اور ہمیں بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے جس انداز میں یہ شہادتیں ہی ہیں کربناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں گارڈین کی سٹوری آپ کی نظر سے گزری ہوگی کچھ لوگ کو پیاسے پیاسے مر گئے ڈوڑنے کی بات تو بات پہ آتی ہے تین دن اس جہاز کا اینجن حراب کوئی کیا نہیں کوئی کوئی کسی نے اس کی ابھی تک تحقیق نہیں کی کسی کسی کیا تھی کتوں کو لوٹ کیا گیا کون ذمہ دار ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے انسانوں کی جانوں کا ہے ایک دوسرا نقطہ جس میں بات کرنا چاہوں گا وہ میری فٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی میڈیا اس بات کی گواہی دے گا میرے ٹاک شوز بھی موجود ہیں میری فٹیج بھی موجود ہے جس میں میں نے بارہا کہا یہ پی ڈی ایم کا تحاد غیر فطری تحاد ہے یہ دیر پا نہیں ہے انویسٹیگیٹ ٹی 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 میری فٹیج نکالی ہے ماضی کی نکالی ہے تقریباً ایک سال پہلے کی نکالی ہے میں نے کہا تھا یہ ایک ارینجمنٹ ہے یہ غیر فطری تحاد ہے یہ بکھر جائے گا اور آپ نے کل دیکھا اس کی شروعات ہو چکی ہیں وہ بکھر رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی شقائط کی سندھ میں جو فلڈ کا طوفان آیا جو پانی آیا جو تباہی ہوئی اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں مناسب الوکیشن نہیں کیجئے ان کا گناہ وہاں کی حکومت سے اور ان کا گناہ میری نظر میں درست ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ سندھ میں کچھ تباہی ہوئی ہے میرا سندھ سے تعلق ہے میں جانتا ہوں کہ محق کا کیفیت ہے اور اگر ان کو وسائل دستیاب نہیں ہوں گے تو ان کی حیبلیٹیشن کا کام کیسے ہوگا اس حد تک بلاول جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں لیکن سوال یہ اکتا ہے کہ کابینہ میں آپ اور آپ کے بزراء موجود جو بجٹ ڈاکمنٹ پیش کیا گیا اور اگر یہ الوکیشن نہیں تھی تو آپ خاموش کیوں رہے آپ نے وہاں انسسٹ کیوں نہیں کیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی طرحاؤں پر ایک تذکرہ کیا ان کے اضافے کیلئے تو آپ نے سندھ کی اس الوکیشن جس کو وفا کی حکومت نے آپ کے حق کے باوجود تصریب نہیں کیا تو آپ کے وزرانے پیپس پاٹی کے وزرانے اس پر اسرار کیوں نہیں کیا ایک دوسری بات آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری بزراء ازاد کشمیر کے الیکشن پر جب یہ حالی عظمی الیکشن ہوا ہے اس پر اپنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگائے گئے انٹیوری ملسٹر کا بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ قائلہ صاحب کو کیوز کر رہے ہیں وہ میرے پاس آئے مجھے ان نے یقین درائیا کہ ٹھپے نہیں لگیں گے رینجز کی تائناتی بھی ضرور نہیں ہے اور میں نے ان کی بات تسلیم کی لیکن مہا جو کچھ ہوا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی پر آزاد کشمیر کے زمنی الیکشن کی دھانگلی کا الزام لگا رہے ہیں کراچی کا الیکشن میئر کا الیکشن سوال اٹھا یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی مسلمی غنون کے ساتھ زیادتی کی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کراچی کے الیکشن میں مسلمی غنون نے چودہ ووٹ پیپلز پارٹی کے میئر کے کانڈیڈیٹ مرتضی وحاب صاحب کو کیوں دیئے سوال ہے چودہ ووٹ پھر آپ نے کیوں دیئے آپ نے اپنے احتجاج ریکارڈ کیوں نہیں کروایا ایک طرف آپ دھانزی کا اعزام لگا رہے ہیں کراچی کے میئر کے الیکشن پر احترازات دھا رہے ہیں اور پھر موٹی دے رہے ہیں کہ یہ اعزادات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور آج پاکستان کا جو شہری ہے پڑا دکھا نوجوان ہے وہ بیانوں سے وہ تقریروں سے قائل نہیں ہوگا وہ ایک ایک بات کی شہ تک جاتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے اور اگر مطمئن نہیں ہوتا تو مسترد کرتا ہے سوشل میڈیا پر مسترد کر دیتا ہے کہتا مجھے منظور نہیں ہے آپ کی بات میں وزن نہیں ہے صداقت نہیں ہے سچ نہیں ہے قوم سے دھوکت کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں میں نظیم افضل چند صاحب کی گفتگو سن رہا تھا میرے کولیگ رہے ہیں بڑے بڑے کھل کے بات کرتے ہیں جارہ دار آدمی ہیں ان نے کیا کہا ان نے کہا کہ مجھے سوال کیا گیا انکر نے سوال کیا یہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ کسٹہ دیرفہ ہے تو آپ فرماتے ہیں خائد ماہ دیج ماہ سے جائیں سوال یہ ہے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ اتحاد غیر فطری ہے اور اس کی مدد ڈیڑھ ماہ ہے تو آج آج خاموشی ہے آج یہ ڈیڑھ ماہ کا وقفہ کیوں یہ سب چیزیں ہیں ابھی تو بجٹ پر ووٹنگ ہونی ہے ابھی تو ووٹنگ ہونی ہے تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی بجٹ کے ووٹ دینے سے پہلے اس پر ایک فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہیں مسلم لیگ نون ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اتحاد کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہر حلقے میں کینڈیڈٹ سیار کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی ان کا حق ہے وہ اپنے کینڈیڈٹ کی کلاش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون ان کا حق ہے اپنے کینڈیڈٹ کی کلاش کر رہے ہیں یعنی کہ عملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے اسے کہتے ہیں نا ابھی اس کہا اسے کہتا نا فارمل آناؤنسمنٹ کی تاخیر ہے تو پھر کیوں ہے اگر پرنسپلڈ پوزیشن ہے تو اس پرنسپلڈ پوزیشن لینے میں پھر یہ ہیلو حجت کی کیوں ہے یہ پاکستان کے لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگ آج بہت سمجھ داروں میں شکریہ شکریہ